دوستوں پھر آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر نجران کا ہے جہاں ایک ماں اپنی بیٹے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے دراصل اس لڑکے کو اس کی ماں سے ملانے کے بعد قتل کرنے کے لیے لے جائے جائے گا جب ججن محمد بن مرسل کی ماں سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں اس کی سانسیں بند ہو گئیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور زبان سے کچھ بھی بول نہیں پائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماں کی کیا حالت ہوگی اس کے بچے کی اور اس کے گھر والوں کی جو کہ کچھ ہی دیر بعد اب قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے اور اس وقت بہت ٹرین کر رہا ہے آپ نے بھی شاید اس سے پہلے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک لڑکے کو قتل کیا جا رہا ہے ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن مرسل ہے اس کی اپنے کزن کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی اتنی بڑی کہ اس کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو گیا سعودی پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ سزا سنائی کہ قتل کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے دوستو سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون ہے تو مذہب اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو اب اس کے ورستہ کوئی اختیار ہوگا یا تو وہ اس قتل کے بدلے قتل کی مان کریں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے یا پھر وہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے درہم دانانیر کچھ مال وغیرہ یا کوئی چیز لے کر کمپرمائز کر لیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بینہ کچھ لیے ہی اس کو معاف کر دیں مذہب اسلام میں معافی کو بھی بڑی اہمیت ہے شاید اسی امید پر محمد بن مرسل کے خاندان والوں میں سے جوان بچے بڑھے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر کے مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یا وہ ہم سے کوئی چیز لے کر کے انہیں معاف کر دیں یا پھر اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو جو بھی ڈیمانڈ ہوگی ہم اس کو پوری کریں گے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ محمد بن مرسل کو چھوڑ دیا جائے اب دوستو آپ یقین کریں سعودی عرب کی تاریخ میں شاید اسی معافی کہیں نہیں دیکھی گئی ہوگی بچے بوڑھے جوان سب مل کر کے انہوں نے اپنے دستاریں اتار دی اور اپنے دستار اتار کر کے اس مقتول کے قبیلے والوں کے قدموں میں ڈال دیا کہ تم لوگ اس کو معاف کر دو جب اس سے بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو جانور ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھونٹے سے بان دیا اور کہا کہ ہم تمہارے سامنے جانور بن کر کے کہ تم سے معافی بانگتے ہمیں معاف کر دو جب اس سے بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اپنے گھٹنے بان دیے زمین پر وہ لوگ اپنے گھٹنوں کی بل پر بیٹھ گئے اور اس سے ترلے کی منتے کی سماجتے کی لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں نکلا بن مرسل کو ضرور معاف کر دینا چاہیے محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے اس طرح سے معافی بانگی کہ واقعہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے عرب کے اندر کافی زیادہ وائرل ہوا وہاں کا ہر شخص محمد بن مرسل کی معافی کی درخواست کرنے لگا لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضے کے پاس تھا اور نہ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف انہی کے پاس تھا جس کے گھر والے کو قتل کیا گیا تھا وہ اگر چاہتے تو قتل کا بدلہ قتل سے لیتے یا پھر دیت لے کر کے چھوڑ دیتے یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتے اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جی محمد بن مرسل کو معافی نہیں ملی عدالت کے حکم پہ 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی کردن اڑا دی گئی اور شاید یہ سعودی عرب کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس کے اندر لوگ قاتل پر بھی روئے تھے اور جس کا قتل ہوا تھا اس پر بھی روئے اور دونوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے شاید یہ تاریخ کا ایسا واحد قاتل تھا جس کے لیے اس کی ماں باپ بھائی بہن سمیت عرب کا ہر شخص دعا کر رہا تھا اس کی ماں بیوی اور بچوں سمیت پورا عرب رو پڑا اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ماں بیٹے کا ان کے آنکھوں سے آنسوں نکلا دیں